السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں احمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی نولیج اور دوستو آج میں آپ لوگوں کو قربانی کے طریقے کے بارے میں بتاؤں گا تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو قربانی کا طریقہ جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم لوگ یہ بات جان لیتے ہیں کہ زبح میں کتنی رگے کٹنی چاہیے صدر الشریع بدرد طریقہ حضرت علامہ و مولانا مفتی امجد علی آزمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو رگے زبح میں کٹی جاتی ہے وہ چار ہے پہلی ہلکم یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے دوسری موری اس سے کھانا پانی اترتا ہے ان دونوں کے اگل بگل اور دو رگے ہیں جن میں خون کی روانی ہے ان کو ود جین کہتے ہیں زبح کی چار رگوں میں سے تین کا کٹا جانا کافی ہے یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا تب بھی حلال ہو جائے گا اور اگر آدھی آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں ہے اب آئیے قربانی کا طریقہ جان لیتے ہیں ویسے اگر قربانی ہو یا ویسے ہی زبح کرنا ہو تو سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ زبح کرنے والا اور جانور دونوں ہی قبلہ روح ہو اور ہمارے علاقے میں قبلہ مغرب یعنی کی ویشت میں ہے اس لیے سر زبیحہ یعنی کی جانور کا سر جنوب یعنی کی ساؤت کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹ مشرق یعنی کی عشت کی طرف ہو تاکہ اس کا موہ قبلے کی طرف ہو جائے اور زبح کرنے والا اپنا دایا یعنی کی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی کی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب کا جو پہلو ہے اس پر رکھے اور زبح کرے اور خود اپنا یا جانور کا موہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروح ہے اور قربانی کا جانور زبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان اسقلاتی ونسوقی ومحیایا وماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ پڑھ کر جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لکا ومنکا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھوری سے جلد جبہ کر دیجئے قربانی اپنی طرف سے ہو تو زبح کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلی کا ابراحیم علیہ السقلات والسلام وحبیبی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کرے تو اسی دعا میں منی کی بجائے من کہہ کر اس کا نام لے لیجئے اور زبح کرتے وقت پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں نہ رکھئے کہ اس سے بعض اوقات خون کے علاوہ گزا بھی نکلنے لگتی ہے دوستو آپ لوگ قربانی کا طریقہ سمجھ ہی گئے ہوں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہماری اس چینل اے آر پی نولیج کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ